ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنے کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور اس میں کوئی شکل نہیں چند ہی دنوں کی بات ہے ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایا فگن ہونے والا اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سہراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکان جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہہ کر پکارا یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا آہاتہ کر سکتی ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا انتہائی افضل عمل ہے رمضان کے سمرات سمیٹنے اور اس کی اصل روح تقویٰ کو پانے کے لیے ہم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں روزانہ تراوی میں پڑھے جانے والے پارے کا صرف ترجمہ ٹیکسٹ اور آڈیو ایک دن پہلے نشر کریں گے تا کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب ٹینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں دوستوں کو بھی شامل رکھیں گے ان سے بھی شیئر کریں گے جزاک اللہ خیر اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی بلکہ بعض روایات میں آتا ہے تیز ہواوں کی طرح ہو جاتی تھی میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتی عطا کر رکھی ہیں لہذا مسلمانوں کو رمضان میں نفلی صدقہ و خیرات اور زکاة جو کہ فرد ہے دونوں چیزوں کو فراغ دلی سے دینے کی کوئیش کرنی چاہیے جب بھی اللہ کا بندہ خیرات دیتا ہے تو اللہ اس کی جسمانی روحانی ذہنی حالت کو آسان کر دیتا ہے یعنی اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے لئے اپنا رزق بڑھا دیتا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے صرف پیسے دینے کا نام صدقہ نہیں ہے بلکہ ہر اچھا کام جیسے کسی کے مدد کرنا کسی کے کام آ جانا کسی کے مسائل حل کرنا اور بھی بے شمار چیزیں ہیں اور وہ صدقہ کہلاتی ہیں جو اللہ کے لئے اور لوگوں سے سلے کی تمنا کیے بغیر یعنی اخلاص کے ساتھ حتی کہ اسلام میں مسکرات کو بھی میرے بھائیوں صدقہ کہا گیا ہے اکثر مسلمان اپنے زکاة کب ادا کرتے ہیں رمضان میں ادا کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ رمضان میں عجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں دولت پانی کی طرح ہے دولت پانی کی طرح ہے اگر اس کے بہاؤ کو روک دیا جائے تو وہ پانی کی طرح کھاری بذائقہ ہو جاتی ہے بدبودار ہو جاتی ہے اور اگر وہ بہتی رہے تو انتہائی فائدہ مند ہے اللہ اکبر کسی نے کیا خوب کہا کہ چلتا پانی پاک ہے رکا ہوا بدبودار اور گدلہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے کسی روزہ دار کے روزہ افتار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کے روزہ دار کے سباب میں سے ذرا بھی کچھ کم کیا جائے اللہ اکبر کیا خوبصورت خوشخبری ہے روزہ دار کو کھانا کھلانے کے عظیم کی وجہ سے لوگ مسجد میں غروب افتار کو وقت افتاری پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عامال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین کے صدقہ جاریہ اور علم جس سے فائدہ ہوتا ہے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو ناشائشتہ عامال اور برے کاموں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے زکاة آزا کرنے کا حکم دیا ہے یہ انفرادی سطح پر روح کی پاکیزگی کنجوسی کے علاج اور غریبوں کے لیے معاشی تحفظ کی ایک قسم ہے امیروں غریبوں کے ساتھ اور غریبوں کو اپنے سے بھی زیادہ غریب لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کا کیا کیا گیا ہے پابند کیا گیا ہے زکاة غریبوں کا رزق میں کرتی ہے اور انہیں بھیک مانگنے کی ذلت سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم اللہ کا قرب و اس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ و سحبی اجمائے اللہ علیہ و سحبی اجمائے موسیقی